رام رام مرکی سم بھائیو وکاس سرما کا بھارت کے سبی کسم بھائیو رام رام مرکی سم بھائیو آپ دیکھ رہے ہو فارمنگ ہندی ایڈواز چینل اور اس چینلن کے مادم سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے کرسی سمبندی ویڈیو لات رہتا ہوں مرکی سم بھائیو مرکی سم بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہنگی کے بارے میں تو ہنگ کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے مرکی سم بھائیو ایک ہنگ ہوتا ہے جو اپنے گرگسٹی کے اندر کام میں لیتے ہیں یا اپنے رسوی گرہ میں کام میں لیتے ہیں کھانے کے اندر تو ایک ہنگ تو وہ ہوتا ہے جو آپ بازار میں دیکھتے ہوگے چھوٹی چھوٹی ڈیبیوں کے اندر پچاس گرام بیس گرام کی وہ ڈیبیاں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اور اس دانے دار دانے فرم کے اندر آتا ہے جیسے چینلن کے جیسے دانا ہوتا ہے پاورڈر فرم میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہے رسوی گھر کے اندر کام میں لینے والا ہنگ اور ایک ہوتا ہے ہنگڑا تو جو ہنگڑا ہے تو یہ ہنگڑا ہے یہ سبزی کی پسل میں کام آتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے ہنگڑے کی یہ جو ہنگڑا ہے یہ اتنا موٹے ڈالے کے اندر آئے گا یہ دیکھ لیے جا اس کی مہک بہت شاندار مہک ہے اگر آپ کھلی کمرے میں اس کو رکھ دو تو پورا کمرہ مہک جائے گا میرے کسان بھائیوں اتنا چاندار اس کی مہک ہے اور یہ سبزی کی پسل میں کام میں آتا ہے بہت سے کھیسان بھائیوں کا کہنا ہے کہ گرودے یہ ہنگڑا ہوتا کیسا ہے تو میں نے دکھا دیا یہ ہنگڑا اتنا موٹا ڈالے ڈالی فرم کے اندر آئے گا یہ دیکھ لیجی آپ اور یہ سبزی میں اتنا رامبان سابعت ہوا ہے میرے کسان بھائیوں ہنگڑا کہ سبزی کی پسل میں ایک وردان سابعت ہو آئیے اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی سبزی ہو چاہے مرچی ہو چاہے بینگن ہو چاہے تروی ہو چاہے کریلا ہو چاہے کھیرا ہو چاہے لوکی ہو ایکس بھائی جیڑ چاہے بیل والی پسل ہو او چاہے پودی والی پسل ہو سبزیوں کی اس کے اندر اگر آپ نے اس کا پریوں میں لے لیا ہنگڑی کا تو یہ آپ کا پروڈکشن بڑھا دیگا سبزیوں کا اتنا ریکوڈ توڑ پروڈکشن آئے گا مطلب بہت شاندار کیونکہ یہ ہنگڑا کیا کرتا ہے اس کو فلور بڑھاتا ہے پودی کے اندر فلور رانے کا کام کرتا ہے اب اس کا کام بھی بتا دیتا ہوں جو سبزی کے پسل میں کیا کیا کام کرتا ہے یہ ہنگڑا سب سے پہلے اگر اس ہنگڑے کو پانے میں گھول کے اور آپ جڑ کے اندر چلا ہو گئے تو ایک تو یہ نیمہ ٹوڑ کو پنیما ٹوڑ جڑگان کی بیماری کو کنٹرول کرے گا اور سبزی کے پسل میں یہ روکتا ہمیشیا ملک کمپنس لیے یہ تو آتا ہی ہے دوسرا کیا ہے کہ جمین کے اندر دیمک اور یہ جو سترو کیٹے ان کو بھی یہ ختم کر دے گا اور پودی کے اندر ایک ایسا نسا لا دے گا کہ پودی کو جب دیکھو گئے آپ تو فلور اتنی آئیں گے بھی بہت شاندار پتو پتو کے اندر فلور آئے گا اور جب فلور رہے گا تو ایٹو مٹھی کی آپ کا سبزیو کا پروڈکسن بڑھ جائے گا میرے کسان بھائیو اس ہنگڑی کو کام ملیتے ہوئے کم سے گھر میرے کو پندرہ سے بیس سال ہو گئے بھارت کے اندر آج بھی بھارت کے اندر بہت شخصان بھائیو کا کہنا ہے کہ گروہ دی ہماری چھتر میں یہ ہنگڑا نہیں ملتا ہے یا پھر ہنگڑا ہوتا کیا ہے تو میرے کسان بھائیو آپ کو یہ بات سے مانگانا پڑتا ہے اب کے بار میں میں نیپال سے مانگایا ہوں کیونی پاس میں اس لیے مانگا لیتا ہوں کہ وہاں سے جو�를اتف ہے وہاں کی جو کولٹی ہے ہنگڑی کی بہت شاندار رہتی ہے تو پڑیسو پڑیسی ملک سے میں مانگا لیتا ہوں تو یہ بہت شاندار اچھا رہتا ہے اپنے انڈیا میں ملتا ہے یہ ہنگڑا اور انڈیا کے اندر بھیaver میں اچھی ذائب دیکھ کر لاتا ہوں تاکہ سبچے کی پسر کے اندر بہت ہی شاندار یہ کام کرے میرے کہ سنبھائیو اس ہنگڑے کو کیا ہے کہ آپ دونوں ترکے سے کام ملے سکتے ہو آپ جڑ کے اندر بھی کام ملے سکتے ہو تو اسپرے کے اندر بھی کام ملے سکتے ہو دونوں کی ویدی سمیم ہے آپ جڑ کے اندر دینا چاہتے ہو تو یہ مانگے چلو کہ 200 سے 500 گرام پرتی اکڑ کے ہنگڑے کو آپ 20 لٹر پانی کے اندر گھول لو یا چاہے گرم کر لو اور اس کے اندر اور سو پچاس پانی لٹر ملا لو تاکہ پتلا ہو جائے اس کو چھان کے اور ڈریپ سسٹم میں چلا سکتے ہو کئی کسام بھائی کھلے پانی سے چاہیے کرتے ہیں سبجیوں کی پسلگی تو اس کے اندر ڈریپ سسٹم سے بھی دے سکتے ہو اور کھلے پانی کے اندر بھی اس کو بوند بوند چننے دو اور اس کو اسی کو 200 گرام سے 500 گرام تک پرتی اکڑ کے اندر آپ ہو سپری بھی کل سکتے ہو سپری کے اندر بھی نکلتا ہے اگر یہ کیا ہے کی آپ سپری کرو گے بللہ اس کو کھئی کسام بھائی تو کیا کرتا ہے کی کوئی seinem میں نے اکر دو بار اس کو جڑے میں ضرور دیتا ہوں پر میں نے اندر ایک یا دو بار سپری ضرور کرتا ہوں اس کے اسلے کیے جاتا ہے کی پودے کے اندر کیا ہوتا ہے کی پودا ہوتا ہے کوئی بھی سبجی کا پودا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ خوسو ہو جاتی ہے ہنگ کی ہنگ کی خسم ہو جاتی ہے اور اسی ہنگ سے وہ مہتا ہے اور اسی خسم سے پرباویت ہوتا ہے ہی پودا اور پرباویت ہوکر ریکوڈ اور فلو رہتا ہے جب ریکوڈ اور فلو رہے گا تو پروڈکشن بھی بہت شاندہ نکلے گا میرے کیسام بھائیو اورگنی کھیتی کرنے والے اورگنی کھیتی کرنے والے اس ہنگریا کا پریوک ضرور کریں اور کئی کسام بھائی راستانی کھیتی کرتے وہ بھی اس کو کامل لے سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک رامبار سامیت ہوا ہے میرے کیسام بھائیو اگر آپ سمجھ داری سے کوئی بھی چیز جو میں بتا رہا ہوں تو میرے کیسام بھائیو آپ ہے نا اس کو آپ گھرن کرو آپ کو نولیج لو اگر آپ گیان پرافت کرلوں گے کرشی کا تو آپ آگے بڑھ جاؤ گے نہیں دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی کیسے بھی آپ کو کرشی کا چھتر جو کرسی کا جو خرچہ ہے اس کو آپ کو کم کرنا ہے اور پیدہوار کو آپ کو بڑھانا ہے اور پیدہوار بڑھانے کا یہ ایک وکلپ ہے ہنگڑا جو ہنڈر پرشنٹ یہ اورگنیک ہوتا ہے تو پیدہوار آپ کی بڑھ جائے گی تو کیا ہے اگر بھاو بھی گنیز بھی کم ہو جاتے ہیں نا تو آپ کے نقصان لگنے کا چانسز نہیں رہے گا کیونکہ آپ کا پرڈکس زیادہ نکل رہا ہے اور بھاو کم ہے تو آپ پوسر جاؤ گے آپ کو پھر بھی پروفیٹ ہوگا اگر آپ کا بھاو بھی اگر معلوق کم ہے پیدہوار بھی آپ کا سبجیوں کی پسر کی پیدہوار بھی کم ہو رہی ہے تو وہ آپ کا لوس ہے ہنڈر پرشنٹ لوس ہو جائے گا آپ کے کھیتی کے اندر تو میں آج بھی یہ بولتا ہوں کہ آپ ایسے چیزوں کو کام میں لیا کرو جس سے آپ کی سبجیوں کا پروڈکسن زیادہ نکلے اور ایسے کئی کسام بھائی کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ ہنگڑا بھارت کے اندر ملتا نہیں ہے تو اگر کسی کسام بھائی کو یہ ہنگڑا چاہیے تو میرے کونٹیکٹ نمبر مل جائیں گے ڈسکرپسن کے اندر اور اس کونٹیکٹ نمبر سے آپ مطلب ہے میرے سمپرک کر سکتے ہیں وارٹسپ نمبر کونٹیک نمبر میرے ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اور اس کی پوری جانکری آپ کو ڈسکرپسن کے اندر مل جائے گی آپ چاہو تو انڈیا کے اندر میں ہر کونے کونے کے اندر میں بجھو سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے میں نے مانگویا ہے کچھ ہنگڑا انڈیا سے بھی کھریدا ہے انڈیا کے اندر سے اور کچھ بہار سے بھی کھریدا ہوا ہے نیپال سے اور پہلے کا پڑھا تھا اور ابھی بھی اوڈر دیا ہوا ہے میرا تو میرے کسام بھائی میں چاہوں گا کہ آپ شود یہ جو یہ ہنگڑا ہے جو سبجیوں میں دینے والا جو کوالٹی ہوتی ہے اس کوالٹی کو آپ کا کام میں لوں کوئی بھی کسام بھائی کو اگر ہنگڑے کی ضرورت ہے تو آپ میرے سے خرید سکتے ہو اس کے مول باو سے بھی ڈسکرپسن میں رہیں گے یا میرے کو فون کر کے پوچھ سکتے ہو اگر کسام بھائی ٹیلی گرام سے جوڑنا چاہتے ہو تو ڈسکرپسن کے اندر ٹیلی گرام کا لنک دیا ہوا ہے کوش سے میرے سے جوڑ سکتے ہو اور کرسی سمبندی کوئی بھی جانکاری لینا چاہتا ہے یا کوئی چرچہ کرنا چاہتا ہے تو گروپ کے اندر کیا بہت سے اورگنک کھیتی کرنے والے کسام بھائی جوڑے ہوئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا تو دنیواز میرے کسام بھائی ہو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بگل میں جو بیل گھنٹی اس کو بھی آپ ضرور دبائیں جس سے میرے نئے 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 کرسی سمبندی ویڈیو آپ تک آسانی سے ملے جے جوان جگستان وندی مات رب